ہم نے بہت ہی خاص قسم کی ریسپی تیار کی ہے سردیوں کی ریسپی ہے بہت مزیدار بہت آسان ریسپی ہے اور یہ میتھی اور دال کی ریسپی ہے ایک دفعہ کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ بار بار کھائیں گے لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ خود مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی بہت آسان ریسپی ہے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن پلیز اند تک دیکھئے گا ویڈیو کو ساتھ ساتھ رہیے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کو اور آل آل کے آپشن کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بیل آئیکن دبانے کے بعد اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیئے پیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آپ دیکھیں یہ ہے ڈال عورت کی ڈال ہے اسے کالی ماش کی چھلکوں مالی ڈال کہتے ہیں یہ وہ ڈال ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس میتھی دو گڑی میتھی تھی جس کو میں نے کٹ کر اچھے سے دھولیا ہے چار پانیوں میں دھویا ہے کیونکہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میتھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ والی ڈش جو آج میں بنا رہی ہوں نا یہ سردیوں کی ہماری فیورٹ ڈش ہے آپ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ بار بار بنائیں گے پھر کھاتے ہی جائے گے بہت زبردست بنتی ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے اور بہت آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے دو گڑی میتھی لے کر میں نے پاٹی اور اس کو چار پانیوں میں دھویا ہے بہت زیادہ مٹی نکلی میتھی فائدہ مند اتنی ہوتی ہے کہ ریشے کھانسی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں اسپیشلی جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کا کعوہ بھی منا کے پیا جاتا ہے کھانسی کے لیے ریشے کے لیے جو کہ میں انشاءاللہ جلد آپ کو یہ ریسپی بھی دوں گی اور ابو بکر دیکھیں یہاں پر ابو بکر جو ہے ناہاں کے آئی ہیں اور کعوہ پی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ابو بکر آپ یہ موٹر سائیکل بھی ہے ان کی اچھا آپ کیا کر رہے ہو بیٹا کعوہ پی رہے ہو بیٹا کعوہ پی رہے ہو بہت مزی کا کعوہ ہے اچھا پی ہو کیسے پیتے ہو پی کے دکھاؤ شاباش ماشاءاللہ خود پی لیتے ہو ہاں ٹھیک ہے سارے کام خود کرتے ہو ہاں ٹھیک ہے اب آپ بڑے ہو گئے ہو ہاں میرا دادا انھے دابا ختم کر دیتی ہو کعوہ ہاں ٹھیک ہے گر جائے گا آرام سے پیو گر جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خود ہی اپنے کام کرنے لگے ہیں کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہاں ٹھیک ہے ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں میتھی کو دھولیا ہے دال کو اچھے ساپ کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے دال ابھی دھوئی نہیں ہے تو میں دال کو اچھا سا دھولیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو بھگو بھی سکتی ہیں لیکن یہ جلدی گل جاتی ہے اگر نہ بھگوئیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے دال کو دھوتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں مزید کے کیا کیا کرنا ہے دیکھیں دال کو دھولیا ہے دو تین پانیوں میں اچھے سے اور یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹی سائز کی پیاس کٹی ہوئی حسبے زائی کا نمک میں نے ایک چاہی کا چمچ لیا ہے حسبے زائی کا مرچ لے لیں ایک چاہی کا چمچ میں نے لال مرچ لیا ہے آدھی چاہی کی چمچ میں نے دڑا مرچ لیا ہے آپ چاہیں تو حلدی بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں اس میں ڈال دی ہیں پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا یہاں پر ہے دو کھانے کے چمچ یہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا اس کا ٹیپ بہت ہی اچھا بنے گا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرتے ہیں ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ایک بوائل آتا ہے تو پھر میں اس میں میتھی بھی شامل کر دوں گی دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر میتھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میتھی ہم شامل کر دیں گے بہت ہی آسان ترقیب ہے اور یقین کریں کہ بہت مزیدار بنتی ہے ہمارے گھر میں سب بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور سب کو بہت زیادہ پسند ہے فرمائش کر کے بنوائی جاتی ہے اور جو اگر کوئی مہمان آتا ہے یا کسی کو بھیج دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ منگواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس طرح بنائی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو اس کی ریسپی دے دیتے ہیں آپ لوگ سے بھی شیئر کرتے ہیں آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں پلیز سکپ نہ کیا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لئے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب آپ سبسکرائب کے بٹن کو دباتے ہیں تو ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں حال کے آپشن کو سیلیکٹ کر دیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ملے تو جو نئے ہیں وہ تو یہ کر لیں گے لیکن جو پرانے ہیں تو پلیز ویڈیو کو آئیند تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں اور ابھی بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھکنے کے بعد 3 منٹ ہم اس کو تیز فلیم پر کریں گے اس کے بعد ہم اس کو لو کر دیں گے پانی کچھ ہو جائے ڈال کھڑی کھڑی رہے ڈال جائے ڈال اچھے سے اور اس میں تقریباً 20-25 منٹ لگیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے میں نے چیک کیا تھا تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم میں نے دے دیا ڈال گھلنے تک کا ٹائم دیں میں نے مکس بھی کیا اس کو دو تین دفعہ اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈال کھڑی کھڑی ہے اور میتھی بھی گل گئی ہے اور دیکھیں کہ پانی بھی اس میں سے نہیں ہے بلکل خوشک ہو گیا اچھا میتھی میں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور نہ آپ نے ایکسرا پانی اوپر سے ڈالنا ہے کیونکہ میتھی میں کرواہت ہوتی ہے تو اس کے پکانے میں بھی کرواہت آجے گی پکنے کے بعد بھی کرواہت رہے گی تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا اچھا یہ دیکھیں گل گئے اب ہاتے ہم اس کے تڑکے کی طرف بہت آسان ریسپی ہے یہ بہت سیمپل سی تو ہم نے آنا ہے اس کے تڑکے کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے گھی آپ زیادہ ڈالیں گے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ میں نے پیاس براؤن کی ہے تو یہ پیاس کے تھوڑے سے ضررات رہ گیا میں اتنا زیادہ گھی میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ موجھے جو ہے نا گھی سے تھوڑا ڈال لگتا ہے تو آپ تھوڑا زیادہ ڈال لیں اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں تو ہری مرچیں جو ہے نا میں نے ایسے دیکھیں کٹ لگا لیا بیچ میں نظر آرہا ہے تو یہ دیکھیں گھی گرم کرنے کے بعد اس میں ہری مرچیں ہم ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اچھا مرچوں کو آپ اولٹ پلٹ کرتے رہیں کیونکہ ایک ہی سائیڈ سے ہو جائیں گے پھر یہ زیادہ براؤن تو ہمیں ہر طرف سے کرنا ہے اگر آپ اس میں کٹ نہیں لگائیں گے تو یہ پٹاکیں ماریں گے آپ کے پر چھینٹے آئیں گے اس لئے اس میں کٹ لگانا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ہلکا سنیری سا کرنا ہے براؤن کرنا ہے جو ہراپن ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے تو بہت زبردست تیز بن جاتا ہے اور ابھی خوشبو اس کی بہت زبردست تانی ہے مرچوں کو فرائی ہونے کی خوشبو آنا بہت مزے کی آ رہی ہے اور میرچ کی بھی خوشبو پھیلی ہوئی ہے گھر میں ابھی اس کو ہلکا سا اور کریں گے ہم تڑکے میں اور کیا چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو پلیز اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اس طرح کی مرچ ہو جائے تو آپ ایک چھوٹی پیاز کھاٹ کے ڈال دیں اور مرچوں کو مزید ہو جائے گا یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس طرح فرائی ہوئی بھی مرچیں تڑکے میں جب دال کے ساتھ یا کسی سبزی کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے دال کے تڑکے میں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح مرچیں ڈالتا ہوں یہ بہت مزے کی لگتی ہے سب انتظار کر رہے ہیں کھانے کا کیونکہ خوشپو جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے گھر میں میتھی کی تڑکے کی ہری مرچوں کی تو سب کو جانا بہت جلدی ہو رہی ہے سب کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو پیاز کو بھی ہم ہلکا سا سنیری کرتے ہیں پیاز بھی ہوگی ہے چاہیے چمچ زیرہ ڈالتے ہیں اور بس ہمارا تڑکہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو ہم نے کر دیا ہے اور اب ہم تڑکے کو دار کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اُلٹا کر دیا تاکہ اس کا تڑکہ جو ہے وہ اوڑے نہ اس کی خوشبو نہ اوڑے اور اس میں کوئی گرم مسالہ وغیرہ ہم نہیں شامل کریں گے بس یہ اتنا ہی مسالے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت اچھی ریسپی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دیکھیں اس کی اور آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھا سا مکس کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیجئے جی الحمدللہ زبردست قسم کی ہماری میتھی دال تیار ہو گئی ہے اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے بہت زبردست دال ہماری تیار ہوئی ہے تو گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا بہت مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں بہت پسند آئی رائے سکی تو پلیز کمنٹ شیئر اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ